بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلام علیکم آج اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں تک یو بینک کے حوالے سے معلومات فرام کی جائیں گی کہ آیا آپ یو بینک کے اندر انویسمنٹ کر کے جو پیسہ جب پیسہ انویسمنٹ کرنا سیف رہے گا کیونکہ یو بینک ایک چھوٹا بینک ہے آپ کو اچھا پیسہ آفر کر رہا ہے کچھ لوگ لالچ میں آکے وہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ آیا جو وہ انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ فولی سکے ہو رہے ہیں کہیں بینک بھاگنا جائے یعنی ڈیفارڈ نہ ہو جائے تو اپسی صورت میں آپ کا پیسہ ڈھوپنا جائے تو تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائی جائیں گی اگر آپ انویسمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں یا پھر معلومات تاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور پورا اندر تک واش کیجئے گا ایک چیز یہاں پہ میں پہلے شروعات میں بتانا بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں کہ یو بینک ایک مایکرو فائنانس بینک ہے ایک کمرشل بینک نہیں ہے کمرشل بینک اور مایکرو فائنانس بینک کے اندر یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ جو مایکرو فائنانس جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ مایکرو فائنانس یعنی کہ چھوٹے لیول کے کرزے فرام کیے جاتے ہیں خاص کر نچلے لیول کے لوگوں کو کیونکہ کمرشل بینک بڑے بینکس ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بڑے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں بڑے لون فرام کرتے ہیں تو چھوٹے لیول کے جو کرزے ہیں چھوٹے کاروبارت کے لیے یہ وہاں پہ کمرشل بینک ان لوگوں کو ڈیل نہیں کرتے تو ایسی صورت میں جو مایکرو فائنانس بینکس ہیں یہ وہاں پہ ڈیل کرتے ہیں اب یہ یو بینک کے یہ پی ٹی سی ایل کا ہی ایک حلاق شدہ ادارہ ہے آپ لوگ ان کی ڈسکرپشن میں بھی جاکتے سکتے ہیں پی ٹی سی ایل اس کو جب وہاں پورا ڈسٹیبیوٹ کرتی ہے ہنڈل کرتی ہے سارا تو یہ پی ٹی سی ایل کے دوارہ ہی چلا جا رہا ہے دوسرا مائیکرو فائنانس یعنی چھوٹے کرزے فرام کرنا چھوٹے لیول کے لوگوں کو جو کہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں تاکہ وہ ان لون سے اپنے آپ کو تھوڑا سا معاشرے میں اوپر اٹھا سکیں اور ایک اچھی زندگی جی سکیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف مائیکرو فائنانس بنکس ہیں جو آپ کو صرف لون ہی دیتے ہیں باقی بنکوں کی طرح لون بھی دیتے ہیں ساتھ میچ ہے وہ یہاں پہ آپ کو سیوننگز بھی آفر کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ اپنی سیوننگز بھی کر سکتے ہیں ٹانزیکشن جو کہ آن لین آپ کرتے ہیں باقی کمرشل بینکوں میں وہ آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں مین جو اس بینک کا ڈیفرنس یہ آتا ہے کہ یہاں پہ یہ چھوٹے لیول کے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں جن کے پاس کم آمدنی ہوتی ہے اور وہ لون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ یو بینک ان کے لیے ایک اچھا آپشن ثابت ہو سکتا ہے اب میں ان کی فائنانشل ریپورٹ جو کہ مارچ دو ہزار تیس تک ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ وہ دیکھئے اور خود ملاحظہ کیجئے کہ آپ کو انویسمنٹ کرنی بھی چاہیے یا نہیں تو یہاں پہ میرے پاس یو مائکرو فائنانس بینک کی فائنانشل پوزیشن اکتیس مارچ دو ہزار تیس تک ہی ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہے جس کی مطابق اگر یہاں پہ میں موٹا موٹا آپ سے شیئر کروں یہاں پہ پہلی چیز ہے ایسٹس اور دوسری ہے لائیبیلٹیز اب یہاں پہ میں ایک مثال سے یہ چیز آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اگر فار ایسیمپل آپ کے پاس ہے پانچ ہزار روپیا ٹھیک ہے جی یا کم تاریخ آپ کے پاس ہے پانچ ہزار روپیا اور یہاں پہ ایسٹس میں وہ آپ کا ایسٹ ہوں گیا پانچ ہزار روپیا اب لائیبیلٹیز کیا ہے کہ آپ نے گیس قبل پی کرنا ہے بجلی قبل پی کرنا ہے دوندھوالے قبل پی کرنا ہے تو وہ کل بنا کے بن جاتے ہیں جی تمام چیزیں چار ہزار روپیا اب مہینے کے اینڈ پہ آپ کے ایک ہزار روپیا بچ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ وہ ایک ہزار آپ کا ایسٹ ہوں گیا یعنی کہ آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں جائیں وہ آپ کے اساسے کاؤنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ایک فری انکم ہے وہ آپ کا پرافٹ کاؤنٹ ہوتا ہے ایسان الفاظ میں میں اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو یہاں پہ اگر میں ایسٹس دیکھوں تو یہاں پہ ٹوٹل ایسٹس کی تعداد اس وقت اس بینک کی دوہزار تیس کے اندر انیس کروڑ چونتیس لاکھ پیاسی ہزار ایک سو پچھتر ہے جو کہ دوہزار بائس کے اندر بائس کروڑ تھی اب کم ہو چکی ہے اور لائیبلٹیز میں بات کروں تو یہاں پہ اس وقت اس بینک کی لائیبلٹیز اٹھارہ کروڑ چیسٹھ لاکھ ہیں جو کہ دوہزار بائس کے اندر اکیس کروڑ تھی اور اس وقت اس بینک کا جو منافع تھا وہ ستر لاکھ پچاسی ہزار اس کے ایسٹ تھے اب اٹھا سٹھ لاکھ ہے تو اس وقت یہ تھوڑا سا کم جا رہا ہے تو یہ بینک کوئی خاص مارکہ نہیں مار رہا ہے بس ایورت سا جا رہا ہے اور کوئی بھی ایک بھی چیز اگر اس بینک کے مخالف کئی تو یہ بینک جا وہ ڈیفارٹ کر سکتا ہے تو دیکھیں آپ لوگوں نے سکرین کے اندر یہ چیز ملاحظہ فرمائی کہ رپورٹ کے جو مطابق ہے یو بینک اس وقت فائنینشلی کنڈیشن کوئی خاص اچھی نہیں ہے بلکہ میں کہہ میرے خیال میں تو بالکل بھی اچھی نہیں ہے اس کی لائیبلٹیز یعنی کہ اس کے ذمہ داریاں اور اس کے جو بھی اساسات جاتے ہیں وہ تقریباً برابر ہیں اور کسی بھی وقت اگر ان کی لائیبلٹیز بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ بینک اپنے آپ کو ڈیفارٹ کر سکتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک سٹیٹ بینک کے اندر آتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ آپ کے ساتھ جو کہ ڈیپوزٹ پروٹیکشن ایک سکیم ہوتی ہے وہ آتی ہے اس کے اندر بھی لیکن یو بینک بھی اس کے اندر آتا ہے لیکن مین چیز یہ ہے کہ اس وقت یہ بینک جا وہ ڈیفارٹ ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت اس کے لائیبلٹیز اور ایسٹ تقریباً برابر برابر ہیں ہاں اگر لائیبلٹیز بڑھ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بینک خسارے میں جا رہا ہے اور اس کو چلنے کا کوئی حق نہیں ہے اب کیونکہ کافی سارے لوگوں نے انیمسمنٹ کی ہوگی بینک اب پروفٹ میں نہیں جا رہا ہے باقی بینکوں کے بارے میں میں نے آپ کو ایک ویڈیو کی اندر بتایا تھا کہ وہ بینک اچھے خاصے منافع میں جا رہے ہیں تو جام بینک اچھا خاصا منافع نہ جنریٹ کر رہا ہو صرف اپنا ٹائم نکال رہا تو اس کا مطلب ہے کہ بینک آنے والے دنوں میں یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ریسینڈلی دو تین بینک کلوز بھی ہو گئے جس میں ایک ذری ترکیاتی بینک کا اور فرسٹ وومن بینک تھا تو یہ بینک آنے والے دنوں میں کلوز ہو جائیں گے اور میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں می بھی می بھی یوں بینک بھی کلوز کر دیا جائے گا تو آپ لوگ یہاں پہ اپنی سیونگ کو سیف رکھیں کسی اچھے بینک کے اندر انمیسمنٹ کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ مزید اسی طرح کی اگر آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بیسن فیسن علی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کو یہاں پہ اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں گی شکریہ